گوہ میں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس اس بار ٹوٹ کو بچا لے جائے لیکن سوال کانگریس کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا اب اتنا مانی کھیز نہیں ہے جتنا یہ کہ ہمارا دیش اب ایک پارٹی یا ایک نیتا کے راج کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ایک ایک کر کے تمام جہاں بھی وپاکشی دلوں کی سرکاریں ہیں یا وپاکشی دل کسی بھی حد تک مجبوط ہیں انہیں دھوست کیا جا رہا ہے دیکھئے دو ہزار چودہ سے یہ پیٹرن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو گجرات کی راجنیتی کو دیکھتے ہیں اچھی طرح سے نریندر مودی جی نیا کچھ نہیں کر رہے جو گجرات میں انہوں نے کیا اپنے کاریکال میں مکھے منتری پر ہوتے ہوئے وہی وہ دلی میں ریپیٹ کر رہے ہیں ان کا ایک منتر ہے اہم ستہ اہم وپاکش اہم جنتہ نموشیوائے مہی ستہ ہوں مہی وپاکش ہوں مہی جنتہ ہوں اور مہی بھگوان ہوں اس تھیری پہ وہ چلتے ہیں اب لگاتار ہم نے دیکھا کہ بیجے پی نے سب سے پہلے جو ساتھی دل تھے انہیں نگالا پوری طرح سے ان کو نسنابود کیا رستے پہ ہشے پہ لائے کئی کا نہیں چھوڑا اس کے بعد جو دل ان کے ساتھ نہیں تھے اور سب سے پہلے جو سب سے بڑا وپاکش یہ دیش میں ہے کوئی ان کو ٹکر دینے والا وہ ہے کانگریس بڑھا ہی کانگریس کی حالت بہت پتلی ہو لیکن پھر بھی آج کانگریس سرب سبھی راجوں میں کہنا کہیں اپنی پریزنس رکھتا ہے تو کانگریس کا کھچی کرن ہر جگہ ہو رہا ہے ہر جگہ جہاں کانگریس ستہ میں آئی انہوں نے باقاعدہ وہاں توڑ فڑ کر کے اپنی ستہ بنائی اور سوال یہ ہے کہ باقی وپاکش پہ بھی ایسے ہی حملہ ہوتا ہے لیکن میں مکہ جی تھوڑا اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ اس میں جتنی گلتی یا جتنی ہم گڑبر بیجی پی کی طرف سے دیکھتے ہیں اتنی گڑبر کانگریس میں بھی اپنے کو ماننی ہوگی کئی ایسے راجنیتک دل ہے کہ جو اس سے ڈٹ سے مقابلہ کر رہے ہیں کئی بار پریاس کیے بیجیڑی کو توڑنے کا بیجیڑی نہیں ٹوٹ رہی ہے بیجیڑی ان کو توڑتی ہے بنگال میں کیا ہوا ممتا کو انہوں نے 32-34 ویدھائک توڑے تھے ان میں سے 32 ویدھائک ہارے صرف دو جیتا ہے اس کے بعد تیلنگ گانا میں لگاتار پریاس کر رہے ہیں جگہ نہیں مل پا رہے ہیں انہوں نے یہ پریاس ایک بار وہاں پہ بھی کیا انہوں نے پہلی بار جو آپ نے کہا کہ کمل کی چڑے میں دھس رہا ہے کانگریس نے پہلی بار ایک انٹیلیجنٹ مو کیا آٹھ لوگ چاہیے ہیں آٹھ لوگ چھے لوگ ہو گئے دو لوگوں کو انہوں نے پہلے نوٹک جاری کیا جو چھے جاری تھے یعنی وہ کل دو نکل جاتے ہیں تو پھر آٹھ ہونے کے پاس بھی وہ ٹو تھڑڑ والا لپڑا فنج جاتا ہے اس لیے وہ لوگ بیک پوٹ پہ آئے ہیں لیکن کیا کانگریس ٹوٹے گی کیا پہلی بار ٹوٹ رہی تھی کیا یہ کوئی بہت سکرٹ وہ چل رہا تھا کئی دنوں سے چل رہا تھا کہ کانگریس میں ہاں کار ہے کانگریس کا لوکل لوکل ایمیل ایز بہت ناراض ہے اور گنڈوراو سے ناراض ہے اور لگاتار کیندری نیتل کو ملنے کا پریاز کر رہا ہے ملنا نہیں ہو رہا ہے تو وہ تو ٹوٹنے تھے سیو سینا میں لگاتار سیو سینا کے سارے ویدائک لگاتار لکھ کے دے رہے تھے کہ ہمیں بالکل فنڈ نہیں مل رہا ہے فنڈ آونٹن میں بڑی گڑ بڑی ہو رہی ہے کہنا کہیں ہمیں مکہ ملتری پر دے کے باقی جگہ پہ ہمارا کچکرن ہو رہا ہے یہ لوگ لگاتار بولے جا رہے تھے لیکن کسی کو تب توجہ نہیں دی گئی کہنا کہیں سیو سینا ٹوٹی تو اس میں تھوڑا بہت گلتی تو سیو سینا کی بھی ماننی پڑے گی تو لگاتار اب بپکس ہوئی دیکھنا ہے کہ آگے والا شکاری شکار کرنے پہ تلا ہوا ہے تو پھر جو شکار جو ہے اس کو اپنے آپ کو سنبھل کے رہنا ہوگا جیدی شکار ایسا ہی فستا جائے گا تو کئی جگہ فستا جائے گا رہی بات ایجنسیز کی تو پہلی بار دو جا ایسا نہیں کہ ایجنسیز کا پہلی اپیوگ نہیں ہوا تھا لیکن وہ کیا تھا آٹے میں نمک تھا دو آجار چودہ کے بعد تو نمک کا آٹا گھتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے ایجنسی کا جتنا بلنٹلی اور شیملیسلی مطلب شرم بھی نہیں ہاتی کہ جیسی چناؤں میں کوئی لگتا ہے کہ یہ سرکار کے پاس پرلا بہوبت نہیں لیکن یہ سرکار بنا لے گی کانگریس والے ترانت ایڈی انکم ٹیک سی بھی اٹھا ٹائم حملہ بول دیتی ہے کارپٹ بومبنگ ہوتا ہے لوگ کو اٹھایا جاتا ہے سرکار آپ دیکھئے بردی پردیش میں کیا ہوا جب سرکار بند رہی تھی دیکھئے آپ کارناٹک میں کیا ہوا دیکھئے آپ جب عشو گیلوت کے بھائی کو اٹھایا گیا جب سچین نے اٹھاو کیا تھا اٹھاو دبانے کی چکر بھی لیکن یدی اچھے شیطرف ہو تو وہ ٹوٹ جو راجستان میں ہونے والی تھی نہیں ہونے دی بڑے مشکل سے سنبھالی آج گجرات میں کیسے تھی گجرات میں ابھی گجرات میں ہی گھوم کے آیا ہوں میں سوراشتر میں تھا چار دن گجرات میں لوگ ترہی ترہی ہو گئے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کس کو چناؤ جتوائے کس کو کرے جس کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں کانگریسی چناؤ جت کے بعد بھی بھاجے پائی ہو جاتا ہے تو ان کو تو کانگریس پہ بھی مشواش نہیں رہا کیوں نہیں رہا کیونکہ جو اوریجنل کانگریسی ہے وہ تو سائیڈ کو رہ جاتے ہیں دلی پریکرمہ کرنے والے پدوں پر بٹھائے جاتے ہیں گوہ میں جب لوگوں کو تلڈر آ پپوزشن بنا تب یہ بات کلیر تھی کہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بہت بڑا ویدروہ ہونے والا ہے لیکن جب لوگوں کے لیے لوگوں نے اپوز کیا تب سننے والا کوئی نہیں تھا پھر آلٹیمیٹلی وہیں ہوا جو آپک شاہی تھی تو بیجے پی تو شکار کرنے پر تلاؤ ہوا ہے اور یہ کرے گا لگاتا ہے اب شکار کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنا بچاؤں کیسا کرتا ہے کچھ راجوں نے کیا ان راجوں کا ادھاران سامنے رکھ کے پاکیوں نے یہ کیا دیکھیں NCP پہ بھی حملے ہوئے NCP کے یہاں پہ بھی توڑنے کی پرائیس ہوا کچھ لوگ NCP کے گئے بھی پچھلے ٹینیور میں لیکن باقی شرط پاہر نے کس آؤٹ کر لی ہم کو ڈر تھا کہ کانگریس سب سے پہلے ٹوٹ جائے گی مہاراستر بہت لوگ 11-11-15-15 لوگ ناراض ہوت رہے تھے لیکن جب وہ ناراض والے ودایق جب ڈلی آئے 20-22 ودایق ڈلی آئے تو تراند سونیا جی نے ان کو بات کی تو سونیا جی سے بات کرنے کے بعد ایک وشواس لے کے گئے کہ نہیں کچھ تو سننے والا ہے لیکن یہ دی سنوائی سنوائی نہیں ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو آسام کا مکھے منتری جو ہے ورطمان وہ اسی لئے چلا گیا کہ کتھے کو بسکٹ کھلاتا ہے ہمجاری بات نہیں سنتی تو یہ تبا کہیں نہ کہیں اب پولٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنا کنبہ سنبھالنا ہے کیونکہ شکاری بہار نکل چکا ہے جب گاؤں میں شیر گھج جاتا ہے تو لوگ دروازے پن کر کے اپنے جانوروں کو سنبھالتے ہیں یدی گاؤں میں شیر گھج گیا معلوم ہوتے ہوئے بھی یدی دروازے کھلا کر کے آپ نیوتہ دے رہے ہو تو پھر بکریان تو اٹھے گی یہ بات تو تیہ ہے سنبھالتے ہیں